نکاح کے حوالے سے بتائیے گا کتنے آپ نے نکاح کر لی ہیں میں آپ تک میرے بچے آج تک میں نے کسی محترمہ کو طلاق نہیں دی پہلی بات شادی میری ایک ہی ہے نکاح میرے متعدد تھے اور ہیں یہ کس طرح سے تفریق کریں گے نکاح اور شادی ہی ایک لمبی گفتکو ہو جائے گی بہرحال جس میں تین چیزیں ہوں محترم اور محترمہ کی رضا مندی یعنی اجاب و قبول کم از کم دو گواہ جتنے زیادہ ہوں بہتر ہے اور اعلان عام اس کو میں کہہ رہا ہوں از زیواج شادی اس کا ترجمہ میں کہہ رہا ہوں شادی ایک ہے نکاح فنکہو ماتاب لکم من النساء مسنا وسلا سوربا چونکہ آج کے زمانے گندر جس برد سغیر میں میں رہتا ہوں بلکہ پورے عالم اسلام کی اب یہی کیفیت ہے وہاں نکاح کے لیے اگر اعلان عام آپ کرتے ہیں تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں میرے پاکستان گندر بھی آپ جب دوسری شادی کرنے لگے تو فلان جگہ جب وہ مسائلہ تھی کونسل میں جاؤ پھر اس کے بعد جناب بیوی سے اجازت لو اگر نہیں لیتے ہو تو اتنا جہاں جرمانہ ہے تو بہرحال جبکہ نکاح جو ہے وہ شرن بہت آسان ہے نکاح کتنے ہو گئے آپ کے دیکھیں اللہ کی نعم تو اب مجھ سے پوچھے صبح سے لے کہ اب تک آپ نے کیا کچھ کھایا ہے تو نہیں بتا کہ میں نے ناشتے کے اندر کیا کھایا ہے اور کیا تو بہرحال یعنی بے شمار نکاح ہو چکی تقریبا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دو درجن سے زائد کس طرح جسٹیفائے کریں کیونکہ ایک مسلمان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مبررہ تھے لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے اوپر تو چار نکاح ہی ہیں کہ وہ چار نکاح کر سکتے ہیں مسنوہ سلاسہ ورباہ کی جو آپ نے بات کی یہ کیسے آپ کرتے ہیں اب جو میرے سننے میں آیا وہ یہ تھا کہ اگر آپ کو کسی خاتون کی جانب سے کو دعوت دی جاتی تو آپ نکاح کرتے ہیں آپ اس دعوت کو مکمل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ تو نکاح موتہ کسی کیفیت نہیں ہو جاتی بچے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آج تک کسی محترمہ کو میں نے طلاق نہیں دی پہلی بات دوسرا قرآن مجید کی واضح نس کے مطابق چار سے زیادہ نکاح ایک وقت میں نہیں ہو سکتے باقی میں طلاق اس لیے نہیں دیتا کہ نکاح کے وقت ہی میں تفویز طلاق کر دیتا ہوں طلاق کا اختیار اسی محترمہ کو دے دیتا ہوں تاکہ جب تک وہ رہے اور جب وہ جانا جائے چلی جائے اسی کا نام کیا ہے حریت اور الحریت فالاسلام یہ اسلام کا ایک بہت بڑا قیمتی اساسہ ہے جو ہمارے پاس ہونا چاہیے اس چیز کو اب کلیر کر دیجئے گا آپ نے کہا کہ میں نکاح کے بعد طلاق کا اختیار خاتون کو تفویز کر دیتا ہوں دو درجن یا دو درجن سے زائد جو آپ کے نکاح ہیں اس میں جو طلاق کا اختیار آپ نے خاتون کو دے دیا تھا ان میں سے کتنوں نے آپ کو چھوڑ دیا یا طلاق دے دی میرے بچے میں جب چھوڑنے کی بات ہی نہیں کرتا میں جوڑنے کی بات کرتا ہوں اور تفویز طلاق مستقل ہماری فقہ کے اندر اور حردیس کے اندر ایک بات میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مفتی عبدالقوی کی بڑی عظمت ہے کہ جو اختیار اللہ نے مجھے دیا ہے میں وہ اختیار اس محترمہ کے سپورٹ کر دیتا ہوں جس کی خواہش پر میں نے اسے نکاح کیا ہے اب علی بھائی کی ویڈیان تک دیکھے گا بہت انفرومیٹ ہے جیسا آپ نے بتایا ان کے مرنے کے بعد انتقال کے بعد پتا چلا کہ انہوں نے دوسری شادی کی بھی ہے تو اس پر وہ گناہ گار تو نہیں ہوئے گناہ گار اس لیے ہوں گے کہ شادی اعلانیاں ہوتی ہیں چھپکے آپ شادی کر نہیں سکتے ہیں ایک شخص کو نہیں بتایا جا رہا نا باقی سب معاشرے کو اگر پتا ہے سرکار معاشرے کو بھی نہیں بتا ہوتا نا یہ علماء نے اکثر دو دو تین تین شادییں کی بھی ہیں اگر معاشرے کو بتانا فرض ہے معاشرے کو اگر میں چھپکے کرنا چاہ رہا ہوں ایک سکنے یہ رکی گا اگر میں چھپکے کرنا چاہ رہا ہوں اور میں نہیں بتا رہا اور شرعی طریقے سے میں نے شادی کیا تو نہیں وہ شرعی شادی نہیں ہے نا کیسے وہ اس لیے کہ جامعہ ترمزی میں اور سنوے ماجہ میں حدیث ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے اور اعلان کا ہے اعلان کا ہے اعلان اعلان کرنا ضروری ہے اچھا دیکھیں اس میں کباتیں کیا ہیں آپ نے چھپاگی شادی کی آپ مر جاتے ہیں تو کیا آپ کی اس بیوی کو حصہ ملے گا شریعتور پر وراست ملنا چاہیے لیکن اگر وہ ڈکلیئر ہی نہیں ہیں اور اکثر ان علماء نے جو شادییں کیونے ہیں نہیں ہوتا نا کہ ہم شادی کے تمام پروٹوکول جو پاکستانی لاؤز ہیں وہ بھی پورے کریں اور شریعی لاؤز بھی پورے کریں اور چھپا لیں کہ یہ چھپا رہا ہوں نہیں چھپانا نہیں گناہ گار تو نہیں ہوگا یہ گناہ گار ہوگا گناہ گار ہوگا اب اس طرف آ جائے اتنا آپ اسے نے ذن نہ رکھیں آپ شاید اسی طریقے سے ہی کریں گے جب آپ دوسری کریں گے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں 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 کریں گے ہی نہیں نہیں میں جی آپ نے اثر لے لی ہے اس کا ملے میری باتوں میں نے آپ بتایا ادھر آ جائے آپ دوسری طرف چل پڑھیں گے اس کے پر آ جائے اسکپ کر دیا بڑا پیار جائلی بھائی اچھا یہ جو دوسری شادی بارہ جو آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کاغذی کروائی کوئی کاغذی کروائی نہیں کی ہوتی میں آپ کو بالکل ببانگ دھول یہ بات بتا رہا ہوں اور سرکار ان علماء نے ریٹن میں جو گورنمنٹ کے کاغذ ہیں نا ان میں بیوی وہ ڈیکلیئر نہیں کی ہوتی یہ میں آپ کو بتاؤں وہ جو کہہ رہا ہے نا ہم نے شری نکاح کیا وہ شری نکاح کیا کیا ہوتا ہے کہ دو گواہوں کی مجودگی میں اجابوں قبول کر کے حق مہر کے عوض اور وہ سارے علماء بٹھائے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نکاح ہو گیا میں آپ کو بتاؤں گا یہ ویڈیوز ان علماء کی موجود ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ریٹن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو پھر کاغذی کاروائی میں چیز آ جائے گی اور باہر نکلے آپ کمیٹی گھر میں مثلا سپوز میں کسی علم دین کا نام لے کے بات کر لوں اگر آپ اجازت دیں کوئی ایک dominant personality چلیں چھوڑ دیں بغیر نام پرستان لیول کے ایک کوئی علم دین جنہیں پوری دنیا جانتی ہے ان کا بڑا فیم ہے اور بڑی عزت ہے لوگ انہیں ایک بزرگ کی حیثیہ سے دیکھتے ہیں وہ چھپا کے دوسری شادی کر لیں اور اس کو document ملے ہیں اور وہ document جیسے ہی پہنچے گا کمیٹی گھر میں یونین کونسل میں اوہی اتینہ دی دوسری شادی دوسری کماری اوہی ان کی عمر تو ستر سال وہ پہنتی سال کی لڑکی سے جناب اگلے دن سوشل میڈیا پہ وہ کاغذ گھوم رہا ہوگا یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہوں مجھے first hand knowledge ہے کہ جتنے علماء نے دوسری شادییں کیمی ہیں without written record کیمی ہیں اور اب میں آپ کو اگلی بات بتاؤں جب وہ مریں گے وہ بیوییں چیختی بھی رہنا court ان کو حصہ نہیں دے گی کیونکہ court written record کو مانتی ہے تو یہ نہیں کرتے یہ آپ کا اس نے ذان نہیں ہے کہ وہ کریں گے وہ کریں گے تو نکل جاتی خبر اور رہ گیا عام آدمی عام آدمی چھپا کے کرتا بھی نہیں ہے اس کو ضرورت نہیں چھپا کے کرنے گی اوچھا رہا ہے ایک بیوی کے خرچے پورے کر لے تو یہ ساری عاشی ہیں انہی لوگوں کی ہیں جو dominant boss کے اوپر ہوتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں جی تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگے ہوگی آپ کو علی بھائی کے جوابات اچھے لگے ہوں گے کیونکہ علی بھائی جب بھی بولتے ہیں قرآن اور حدیث کے مطابق بولتے ہیں اور ان کے جوابات جو ہوتے ہیں وہ بہت زبردست بہت لوجیکل اور بہت انفرمیٹیو ہوتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ نے آج کی ویڈیو علی بھائی کی ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھا ہوگا تو ویڈیو کے سٹارٹ میں ہم نے ایک ویڈیو دیکھی جو کہ مفتی قوی صاحب کی ویڈیو ہے آپ لوگ کو معلوم ہے کہ وہ آئے دن سوشل میڈیا کی سرخیوں میں رہتے ہیں جب بھی ان کی کوئی ویڈیو پرانی ہو جاتی ہے تو وہ کوئی نیا شوشا یا کوئی نئی اپنی ویڈیو وائرل کروا دیتے ہیں جس کے بعد وہ دوبارہ سوشل میڈیا میں اور خبروں کی نیوز میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح ان کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میرے دو درجن یعنی پچھت سے زیادہ نکاح ہیں اور شادی کتنی ہیں شادی بھی ان کی ایک شادی ہے اب اس کا مسئلہ کیا ہے اس نے بتایا اور اس سے جس انکر نے سوال کیا انہوں نے پوچھا کہ نکاح اور شادی میں فرق کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ جو شادی ہوتی ہے وہ نکاح سے الگ ہوتی ہے اس میں آپ کو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں ریٹن فارم میں سارا کچھ لکھا جاتا ہے اسی طرح اس نے بتایا کہ میری ایک شادی ہے اور جو میں نے نکاح کیے ہیں وہ تو انگنت کی ہیں یعنی اس کا کہنا تھا کہ تقریباً پچیس سے زیادہ اس کے نکاح ہیں اور آبی تک اس نے کسی کو بھی طلاق نہیں دی اور اس چیز کا اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے ان کو کبھی بھی پبلک نہیں کیا یا کسی کو نہیں بتایا اس نے یہ بھی کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ میرے سے کام لے رہا ہے استغفر اللہ اور میں جو ہوں وہ لوگوں کو اصلاح کروا رہا ہوں اور اس طرح جو وہ یہ نکاح کی افر کرتا ہے جو لڑکی میں اس کے ساتھ نکاح کر لیتا ہوں ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس طرح نکاح کرنا جائز ہے یا نجائز ہے ایک اس کی شادی ہے اور پچیس سے زیادہ نکاح ہے کیا ہمارے اسلام میں کبھی کسی صحابہ نے یا کبھی کسی بھی نبی نے اس طرح شادیاں کی ہیں یا نکاح کی ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام ہم تک پہنچایا ہے اس میں کہیں پر یہ لکھا ہے کہ آپ انگنت نکاح کر سکتے ہیں اور ایک اعقادی شادی کر سکتے ہیں یا نئی ہمیں کمر سیکچن کے ذریعے ضرور بتائیے گا اس کے بعد ہم نے علی بھائی کی وڈیو دیکھی جس میں علی بھائی سے اسی طرح کا سوال کیا گیا کہ کیا ہم چھپا کر یا چھپ کر نکاح کر سکتے ہیں یا شادی کر سکتے ہیں تو علی بھائی نے بڑے ہی اچھے طریقے سے قرآن اور حدیث کے ذریعے میں بتایا کہ نکاح اور شادی کا مقصد ہی گانا بجانا اور اعلان کرنا ہوتا ہے یعنی جب بھی کسی کی شادی ہوتی ہے تو اس پہ یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اعلان کرے کہ میری شادی ہو رہی ہے کیونکہ جب تک وہ اعلان نہیں کرے گا تب تک اس کا نکاح ویلٹ یا شادی ویلٹ نہیں ہوگی اس کی مثالیں بھی علی بھائی نے دی کہ اعلان کرنا کیوں ضروری ہے اور کیوں نہیں تو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں میں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے گا اگر آپ علی بھائی کے جو اباس مطمئن ہے تو آپ لوگ اس سے درخواست ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اسلام کو دوسرے تک منچانے میں ہمارا ساتھ دیں شکسان چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے ایکن کو دبائیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو پبلش ہو تو اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ